یہ صورت اصل میں دینی جماعتوں کا غلط طرز عمل ہے جس نے یہاں رفتار کم کروائی ہے ورنہ قائد آدم کا جو ذہن تھا ظاہر بات ہے کہ مسلم اختریت ہے عوام ہے اور مسلطانوں کے نبن جذبہ ہے لیکن الیکٹر میں آگے سب مارکھا جاتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ووٹ تقریم بھی کرا جاتے ہیں وہ تو یہی ہوگا ایک بریلوی بھی کھڑا ہے لے کر اسلام کے نام پر ووٹ مانگا ہے دیو بندی بھی ہے جماعت اسلامی کا بھی ہے تو اسلام تو ہوگا ہے چار لیادہ ووٹ جو اگر پھے بھی اسلام پسندوں وہ بڑھ گئے تو راج کرے گا خالصہ ہور کرے رکھوئے پھر صدایب آج ہے وہ سکر لزیر آج وہ کرے گا یہ ہوتا نا ہمارے تو اچھا انزام ان پر ہے میرے نزدیک ورنہ قائد آدم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ نظام آئے لیکن آئے اس راستے سے ہم جو ہے خام خواہ کا دھڑورہ پیٹ کر اسلام کا اس وقت پوری دنیا کو اپنے خلاف نہ کر لے جبکہ ابھی ہمارے قدم جمع نہیں یہ ہے میرے نزدیک تعویل جس کی بہترین تعبیر ہے یہ مسٹر فورنسن کے قول میں کہ he is a soul of اسلام resting in a secular spirit اب آپ بھی بات آفتر کر رہا ہوں علامہ اقمال کے تو میں نے ختمے سے تجلیہ کر کے نکالی تھی خلافت راشتہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع بھی گیا اور اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم سے زیاست خائم ہو گئی تو ہمیں موقع بھی جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داز آگئے تھے دور ملوکیت نیربی امکلی علیہ وسلم ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھا میں نے نتیجہ صد کیا کہ صحیح اسلام سے مراد خلافت رامزہ کا ہے دور ملوکیت سے قبل کا اسلام یہ قائد آزم کا معاملہ یہ جنگ 11 سکرم اور 1988 کو یہ قائد آزم کے جو معالج خصوصی سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے طلم سے یہ مضمون شائد ہوا تھا کیونکہ ٹوبرکلوسس سے قائد آزم کو اور ریاض علی شاہ صاحب ہمارے بھی استاد تھے کہ ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے یہ سکیشلس تھے اس وقت تو انہوں نے آخری وقت میں جبکہ ان پر گفتگو پر بھی پابندی تھی کہ آپ بات بھی نہ کریں اتنے نحیق اور ناغب ہو چکے تھے ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قائد آزم کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر اندر یہ در اپنی بات روکیں گے تو اور ایک ایڈورٹ سے چھٹ ہوگا میں نے کہا اچھا آپ کہتا ہی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری حول کو کس پر اور اتنی نان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے خلافت راشتہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے یہ خالص وذبی فکر ہے فعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لا يستخلپنہم فی اللہ میں اپنی آخری گفتگو کے چند اب دن اٹھ آپ سے مصطاب لے رہا ہوں کہ میری یہ ساری بفتگو پاکستان کی حوالے سے تو مکمل ہوئی لیکن میری فکر کا ایک پہلو ہے ایک تو میں نے شروع میں جو دو آیات پڑھی تھی کہ تحریک پاکستان کا بیسک موٹیویشن جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس میں ہے وَسْقُرُوْا يَاکْرُوْا اِجْعَنْتُمْ قَلِيلٌ جَدْ تُمْ کَمْ تھے تعداد میں اقلیت تھے مُسْتَدْعَفُونَ فِي اللَّوْتَ تمہیں سپریس کر دیا گیا تھا سرے ہوئے تھے تَخَافُونَا تمہیں خوف تھا اَنْيَدَحَتَّفَكُمُ النَّارْشِ کہ لوگ یعنی شہر مسلم تمہیں دبا لیں گے اُتھر کر لے جائیں گے مرباد کر دیں گے فَآَوَاكُمَ اللَّهُ نَا تُمْهِ پَنَا دِی پَنَا دَا عطا فرمائی وَأَيَّدَكُمْ تَنَصْرِهِ اپنی نُصْرَتْ سے تمہاری سائیت تھی وَرَضَقَكُمْ مِنَتْفَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں پاکیزہ رزق کے جس پر ہم کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو یہ پاکستان کی تصویر ہے قرآن مجید کے اندر اس لئے کہ حضور کی حدیث ہے اس قرآن کے اندر فِی ہے خبرو مَا قَبْلَكُمْ وَنَوَا مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ حضور نے فرمایے کہ تم سے پہلی کی قوموں کے حالات نہیں ہے تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات نہیں ہے اور تو تمہارے معادنی صلافات قیامت تک ہوں گے ان کا حل بھی محدود ہے تو یہ ہمارا ذکر ہے پاکستان دیکھئے میرے ایک ذکر کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گا میرے نظی کے یقینی ہے حتمی ہے حدنی ہے عدل ہے قیامت کے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا قرآن مجید میں اس کا صغرہ کبرا ہے وہ صغرہ کبرا کیا ہے کہ حضور کو دیجا گیا غلبہ دین کے لئے تین دفعہ فرمایا اور پانچ دفعہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھی لیا پوری نوع انسانی کے لئے منتقی نتیجہ کیا ہے حضور کا مقصد بیست اس وقت پورا ہوگا جب کل روح امجی پر کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا قتم ہو جائے اس کے بغیر حضور کے مقصد بیست کی تکلیل کے بغیر جو اقمال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باتی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باتی ہے حضرت سے ساتھی خبر دی تھی یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے نمبر دو بات کہ کل دنیا پر اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اور نظام خلافت قائم ہوگا اب آئیے دوسری بات جیسے وہ پہلے شروع ہوا تھا تو ایک ملک سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا دائیں بائیں عرب میں حضور کے دستے مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا اور پھر تین فوجیں نکلی ایک مشریف کی طرف ایک مغرب کی طرف ایک شبال کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے گوڑا سان کی طرف ادھر یہ کہ شام سے ہو کر اور مصر کی طرف اور یہ کہ آگے ایڈلانٹک ادھر یہ کوئی حساب کر کسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا وہ علاقہ میرے نزدی پاکستان ہے اور سیکنڈ جنرلی افغانستان ہے یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اکانے دو حدیث یا تین حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر کتاب کے اندر لیکن میں جو گنوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیط کا مظر کیا ہے ختم نروعت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصف ہے وہ ہے مجددین ایک ہزار برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے پیاروی صدی سے شروع ہو گیا ہندوستان سے اندر مجدد الفتانی شاہ وعی اللہ زہلوی سید احمد بریلوی شیخ علی مولانا محمود حسن اور پھر عظیب دریم شخصیت کے علامہ اقبال جیسا مفکر مولانا مودودی جیسا مسننف مولانا علیاء جیسا مبلک پوری دنیا میں ان کی پیسل شخصیتیں کوئی رہی نہیں پھر رہی کے خلافت پوری دنیا میں رہی بھی نہیں سوائے ہندوستان کے پھر یہ کلونیل رول سے آجادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا کہیں بھی نہیں کہیں وہ نصری میں نے نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اندوریشیا وغیرہ میں ملیشیا میں ملیشنلزم اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب میں اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا پھر موجزہ ہے پاکستان میری کتاب نے ثابت کیا موجزہ ہے کسی حصورت سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت اَعْسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَقْلِفَكُمْ فِي الْرْبِ فَيَنْزُرَتَيْفَ تَعْمَلُونَ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے جسمن کو حلاق نہ دے تمہیں زمین میں حکومت دے پھر دیکھیں گا تم کیا کرتے ہو یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسائی محشر میں پیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں پھر قرار دادے مقاصد کا پاس ہونا پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس موقع عالمی مالیاتی جو اس کے بارے اس کا اصل جو ازگندہ ہے وہ تو یہی سود ہے اقبال کہتے ہیں یہ منوک یہ فکرِ کعناکِ یہود یہ بینکنگ کا پورا نظام جو ہے یہودیوں کے کعناک ذہن کی پیداوار ہے نورِ حق اس نے انکان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا نفقت و فیحہ مرور ہی اسے نکال دیکھا ہے اور یہ درزندہ بن گیا ہے آزمی درزندہ بے دندان و چند نورِ حق اس ہی نئے آدم ربود تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام دانشو تہذیب و دین سودائے خام چکہ تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے تہو بالا نہیں ہوتا فتم نہیں ہوتا اس وقت نہ دانش کا کوئی انکان ہے نہ دین کا نہ تہذیب اور وہی بات سائد آدم نے کہی سٹیٹ بیل کو پاکستان کیسے دکا کرتے ہوئے کری یہ نظام نہیں ہمیں اپنا نظام بنانا ہوگا تو باراک ان حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شواہد جمع کر دیئے ہیں کہ یہاں سے احیاء ہوگا متقسمتی سے ہم اپنا سبق بھول گئے منزل سے بٹک گئے ہماری دینی قیادت نے بہت بڑی غلطی کی ہمالیہ ایسی غلطی کی پاور پولیٹکس نے اپنی صلاحیتوں کو قوتوں کو ضائع کر دیا ہو سکتا ہے بھولا وہاں سبق یاد آ جائے سبقوں ہے اللہ سے اور اگر خدا نے خواستان نہیں ہوا یہ تو میرے اور آپ کا انتہان ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں ہمارا کردار کیا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقرام کی تقریب ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستاہ آئیں بڑھے کام کریں نہ ہوا تو پھر میں نے دوسری آئے جو تلاوت کی تھی اس کو نوت وارڈن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی مفتبو ختم کر دوں گا بلان بن باورہ ایک کردار تھا یہود میں مہت عابد زاہد عالم صاحبِ کرامت مدرک لیکن یہ کہ وہ ایک عورت کے اغواہ کے چکر میں اوہ ایسا گیا ہے ساری اس کے دینداری اور روحانی اور درویشی اور علم اور تقویہ وہ سبق اس کی مثال دیئے وَطْلُ عَلَيْهِم نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے نبی انہیں ذرا وہ شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے کرامات بھی ہو سکتی ہیں اس لیے کہ موجودوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے اور جو عوریاء اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ کرامات لیکن فَنْ فَنَسَنَخَ مِنْهَا وہ وہاں سے نکل بھاگا فَاطْبَعُ شَيْطَان اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور جیسے آپ کہتے ہیں اپنی کلوکیل زبان میں اب برے کو بھر تک پہنچایا اس نے فَتَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اب اسے آخری درجہ کا گمراہ بنا کر چھوڑا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَا هُوْ بِهَا ہم چاہتے تو اسے اور ترقی دیتے ہوحانی دینی علمی اور ترقی دیتے اسے حاگل ہوتا وَلَاكِنَّهُ أَقْلَدَا إِلَى الْعَرْضِ وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی شہوات زمینی آرزویں انہیں کے اندر دھستا چلا گیا فَتَبَعَ حَوَام اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی لہا رامے درگاہ میں حق ہو گیا یہ آیت ختم ہوتی ہے زَا لِكَ مَسَنُ الْقَوْمِ الْلَّذِينَ اَكَزْ ضَرُوبِ آیاتِ دَم یہی نسام اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے